ایک سوال ہے کہ کیا ایک خاتون جو ہے وہ خطیب بن سکتی ہیں اور نماز کی امامت کر سکتی ہیں یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے خواتین کو کسی کام سے نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا خواتین ہر کام کر سکتی ہیں وہ علم حاصل کرتی ہیں پڑھتی ہیں سائنسدان بنتی ہیں خطیب بھی بنتی ہیں عالم بھی بنے گی شاعر بھی بنے گی جو بھی بننا چاہے بن سکتی ہیں اور اگر لوگ ان پر اعتماد کر کے ان کو امام بنا دیں تو مجھے کیا اعتراض ہے آپ کو معلوم ہے کہ خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر صحابیہ ایک خاتون کو ان کے دیار کی مسجد کا خود امام مقرم کیا اور ان کا معزن ایک مرد تھا تو اس وجہ سے یہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں روایت اور ٹریڈیشن بن گئی ہیں ان کا اصل مذہب سے کوئی تعلق نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بہت جلیل القدر سکولر جنہوں نے اپنی ساری زندگی پیرس میں گذاری ڈاکٹر حمید اللہ وہ جب پہلی مرتبہ پاکستان گئے اور انہوں نے وہاں بہاولپور میں لیکچرز دیئے اور یہ واقعہ سنایا تو یہ ایک عجیب ہنگامہ ہوا لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب حدیث کی کتابوں میں بیان ہو رہا ہے بلکہ یہی وہ خاتون ہیں جن کو بعد میں حضرت عمر نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ مدینہ کی مارکٹ کے معاملات کی نگرانی کریں عربوں کا یہ انداز نہیں تھا ہمارے ہم بیشمار اور تہذیبوں کے نتیجے میں بعض ایسی چیزیں آگئی ہیں وہ تقریر فرمائیں ہم سنیں گے حضرت آئی نہیں